دھرم ممائے ماحول تھا ایودیہ کا اس سب سا تھا ایک آندولن جو تھا وہ جن آندولن نہیں تھا یہ بسو آندولن تھا کلپنا اس آندولن کی ویسے ہی کی جا سکتی ہے ایسے کہ لنکا پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہوں تو توڑنے سے پہلے بیسا ماحول تھا اس طریقے سے وہ ہی ماحول تھا اور جب اس کو توڑ دیا توڑنے کے بعد وہ ماحول تھا کہ لنکا جیت لی اور بھار رامہ دل میں ہم بیٹھے ہیں جیتنے کے بعد کیا خوشی کا ماحول ہے تو یہ ایک جو انبفت تھا یہ وہ تھا ہمارے لئے کوٹ میں بلائے جاتا تھا تو جب ہم سے ماں پر سوال جواب ہوتے تھے تو وہاں پر جو وکیل آتے تھے وہ پینل تھے امہ وارتی جی کے لال کشناٹ بانی مہلی منورجوسی بینہ کٹیار تو وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں تھے کیسے آپ نے جو فوٹو کیچے کئی وار تو یہ کہا تھا کہ آپ تھے ہی نہیں وہاں تو اس کو صدق کرنا پڑا کئی ساری چیزوں میں تو ایودھیا میں جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو وہاں پر کئی سارے پترکار اور فوٹوگرافر وہاں پر درگٹنا کا شکار ہوئے تھے پٹے تھے ان کے کیمرے بھی توڑ دیئے گئے تھے تو اس میں ہم نے جب سبھی پترکاروں نے وہاں فیضاباد تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی تو اس میں میں نے بھی درج کرائی تھی جب یہ بات آئی کہ آپ تھے ہی نہیں وہاں تب میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے چونکہ کوڑ میں وہ بکسہ پورا رکھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے وہاں رپورٹ لکھائی تھی فیضاباد تھانے کی سات دیسمبر کی آپ دیکھ لیجئے فائل ہو تو تتکال وہ بکس کھلا فیضاباد تھانے کا انہوں نے وہ نکالا روجنامچہ اس میں دیکھا کہ یہ کیدار جنوہاں پستیت تھے یہ ان کی رپورٹ ڈلیو ہوئی ہے تو اس طریقے سے کئی سارے سبوت سرکاری ثبوت تھے جو ہم نے ان کو بتا کے اور پھر اس معاملے میں ہم صد دوئے کہ ہم نے وہاں اہدھیا میں فوٹوگرافی کی ہے باقاعدہ ہم کو سمن دیا جاتا تھا اور ہم سے کہا بھی جاتا تھا کہ یادی آپ کو کسی طرح کی اسوبیدہ ہو کوڑ تک آنے میں تو آپ ہم کو بتائیں تو ہم آپ کو سرکچہ دے دیں گے لیکن ہم نے آج تک سرکچہ لیو ہی نہیں اور نہ ہم نے مانگی ہم سے کہا بھی گیا تھا سرکچہ کے لیے لیکن کیا کرنا ہے ہم نے کچھ ایسا بھگوان کا کام کیا ہے اس میں کہا ایک سرکچہ آرام سے گھوم رہے ہیں بھگوان کی کرپاہ تھے کوڑ میں پیس جب ہوتے تھے تو ہواہی لگ جاتی تھی کہ رام للا کے پوٹوگرافر آجروں کئی دار جین آجروں تو جسہ بھی کبھی کبھی خوص ہو جاتے تھے آئی آئی ہے رام للا کے پوٹوگرافر آئی ہے وہ ہمارے بیان سے بڑے خوص ہوتے تھے جب ہم کسی بھرودی بھکیل کا جواب دیتے تھے اور وہ بیٹ ہوتا تھا تو جسہ بہت خوص ہوتے تھے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ فوٹو ٹھیکم گڑ کھائے تب ہم نے ان کو بتایا کہ ٹھیکم گڑ میں میں نے کہا کہ جب یہ فوٹو پھوٹو میں نے کہا کہا کہ جیت کہیں تھی امہا بھارتی تب کا فوٹو ہے تو میں نے کہا سنسد کا چناؤ لڑا تھا بھکیل صاحب انہوں نے بولے ہاں تو میں نے بینے کٹیار نے بھی لڑا تھا آڈوانی جی نے بھی لڑا تھا امہا بھارتی نے بھی لڑا تھا اور جوسی جی نے بھی لڑا تھا تو کیا یہ سب لوگ اپنا جیت کی خوصی چھوڑ کے ٹھیکم گڑ آ گئے تھے اور میں جس جگہ کہا یہ فوٹو ہے اس میں پیچھے پیڑ پہ ایک مائک لگا اس پہ رجا ساؤنڈ پھیجا بات لکھا ہے تو ساؤنڈ بھی ٹھیکم گڑ گیا تھا اس میں جو فورس کھڑ آیا اس میں اتر پردیس پولیس پیچھے لکھی ہے تو فورس بھی وہاں گیا تھا کہ کچھ نہیں تھا کہ ہمارا ٹیگم گڑ میں اور سب اپنی خوصی چھوڑ کے ہمارا چلے گئے تھے تب جا کے انہوں نے کہا کہ نئی جی فوٹو وہاں کا ہے آئیو دیا کا میرے لگوک سبھی فوٹو وہاں سی بی آئی کے پاس میں ان کے ریکارڈ میں ہیں اور سبھی پردرس کرمانک کے نام سے اس پر انکیت ہو کر خوص میں سندر بیتے ہیں نربی نراندر